وہ قومے لوت جس کا ہم قرآن میں ذکر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیب ٹیکنیشن خواتین شامل ہیں ان میں لیب ٹیکنیشن لڑکے شامل ہیں اسی طرح سے نرسس کاملہ شامل ہے ڈاکٹرز شامل ہیں ان کے معاملہ اتنا سنگین ہے کہ شاید ابھی اس طرح سے وائرل نہیں ہوا مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے شہر سے یہ چیز جو ہے وہ رپورٹ کر کے آپ تک پہنچا رہی ہوں طرح سے انہیں دھندا کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور صرف لڑکیوں کوئی نہیں لڑکوں کو بھی اس گینگ کو بچانے کے لیے لیکن یہ گینگ بہت ایکٹیولی بہت سمارٹلی جو ہے وہ گجرات ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے ناظرین جس قوم میں فہاشی عام ہو جاتی ہے اس قوم کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ریاست بنی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ جس کا مقصد تھا کہ آزادی سے مذہب پہ اپنے مذہب پہ عمل درامت کر سکیں کسی کے انٹرفیرنس نہ ہو لیکن گاہے بگاہے ہمیں ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ملتے ہیں جن کو دیکھ کے روح کام چاہتی ہے اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی قومیں تھی جن پہ عذاب آئے تھے وہ قومیں لوٹ جس کا ہم قرآن میں ذکر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردگرد بہت سے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی کے بعد گجرات کے جو ہاسپٹل سے خبریں موصول ہو رہی ہیں جو شواہد موصول ہو رہے ہیں اور خصوصی طور پر نیو نیوز کی جو ٹیمز کی جانب سے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں میں کریڈٹ دینا چاہوں گی یہاں پہ نیو نیوز کی انکر پرسن میہ عمران ارشد اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور رنگ کی انکر پرسن جو رائے ساکب ہیں ان لوگوں نے یہ سکینڈل اٹھایا اور یہ سکینڈل اتنا خوفناک ہے لرزا خیز ہے اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو گجرات ہاسپٹل ہے ٹیچنگ ہاسپٹل وہاں پہ کام کرنے والی جو طالبات ہیں کام سیکھنے کو آنے والی یا پریکٹس کے لیے آنے والی طالبات ہیں جن میں لیب ٹیکنیشن خواتین شامل ہیں ان میں لیب ٹیکنیشن لڑکے شامل ہیں اسی طرح سے نرسز کا عملہ شامل ہے ڈاکٹرز شامل ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہاسپٹل کی ڈی ایم ایس کی نگرانی میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں کے پروفیسرز ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو رہا ہے یہ سب معاملات سے باقبر رہنے کے بعد کیوں جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ چپ سادے بیٹھی ہے میں ایم ایس کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس معاملے میں چپ سادے بیٹھے ہیں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ شاید ابھی اس طرح سے وائرل نہیں ہوا تو آپ کو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہو رہا لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہاں آنے والی جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں بلیک میل کر کے ان کی برہنہ پہش تصویریں بنا کے ٹاک ویبز معاملہ اتنا سنگین ہے اتنا خوفناک ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ شاید اس قوم پہ عذاب آئے تو وہ بھی کم ہوگا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں لیب ٹیکنیشن کے طور پہ جو وہ پریکٹس کے لیے آنے والی طالبات ہیں جو نرسز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ پریکٹس کے لیے آتی ہیں ان کی نازیبہ تصویر اکچھی کر کے فہش ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کر کے انہیں پروموٹ کرنے کا لالش دے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو شاید کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جا رہا ہو تو معاملہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے جو کہ ہماری حکمرانوں کی شاید جو ہے وہ پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے تو معاملہ شروع ہوتا ہے وہاں کے ایک لیپ ٹیکنیشن نوجوان کی طرف سے جس کو ایک خاتون کی رپورٹ کے بعد پولیس پکڑتی ہے اس کا موبائل سکین ہوتا ہے تو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ایسا مواد جو ہے وہ برامد ہوتا ہے جو کہ ڈسکس کرنے کے آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے چیٹس برامد ہوتی ہیں سکرین شورٹس برامد ہوتے ہیں ویڈیو آڈیو میسجز برامد ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ نوجوان نہ صرف لڑکیوں کی سمگلنگ میں جو ہے وہ انوال تھا بلکہ لڑکوں کا بھی قوم لوت کی طرح استعمال کیا جاتا تھا بڑی انفورچنیٹ چیز ہے اور میں بلکل بجے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے شہر سے یہ چیز جو ہے وہ رپورٹ کر کے آپ تک پہنچا رہی ہوں لیکن ہمارا کام ہے کہ برائی کو دیکھیں اگر ہم اسے زبان سے بھی برا نہیں کہیں گے ہاتھ سے نہیں روک سکیں گے دل سے برا نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم اپنے حصے کا جو کردار ہے ایمان کی جو ایک معمولی درجہ ہے اس کو بھی کھو دیں گے تو اس پہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گی چاہے جو ہے وہ اس وقت حکومت ہے یا نہیں جو ڈسین میکرز ہیں جو انتظامیہ ہے جو پنجاب کی حکومت ہے نگران حکومت ہے چاہے اور وہ لوگ جو کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہمارے چیف جسٹس جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیتے ہیں وہ اس معاملے پہ بھی نظر کرم کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے بچیوں کی عزتیں شرخمال بنائی جا رہی ہیں کس طرح سے انہیں بلیک مل کیا جا رہا ہے کس طرح سے انہیں دھندا کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اور صرف لڑکیوں کوئی نہیں لڑکوں کو بھی کیونکہ یہ اتنے لرزہ خیز انکشافات ہیں اتنے جو ہے وہ انڈینائیبل پروفز موجود ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ لڑکیوں اور لڑکوں کو استعمال کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے ان سے آل فول ہر طرح کی بتفیلی ہر طرح کا کام کروا کے ان کی ویڈیوز بنا کے ڈاک ویب کو بھیجی جا رہی ہیں ابھی تک اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے گو کہ ینگ ڈاکٹرز وہاں اسپتال کا عملہ وکلا سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اس گینگ کو بچانے کے لیے لیکن یہ گینگ بہت ایکٹیولی بہت سمارٹلی جو ہے وہ گجرات پیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے اور آئیم ویری شور کہ یہ صرف ایک ہاسپٹل کی کہانی نہیں ہوگی یہ گینگ جو ہے وہ بڑا منظم طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف ہاسپٹلز میں مختلف جو ہے وہ محکموں میں کام کر رہا ہے جن کا مقصد کیا ہے مقصد جو ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بلیک میل کرنا ان کی ویڈیوز بنانا ان سے ہر طرح کا غلط کام کروانا اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے نہ صرف ڈاک ویب سے پیسے وصول کرنا بلکہ جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام بھی کروانا ہے اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ وہاں سے ہوئی کہ لیپ ٹیکنیشن لڑکا جس کا نام علی بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر آسف ڈاکٹر ساؤت کی سربراہی میں کس طرح سے جو ہے وہ منظم طریقے سے ویڈیوز اکٹھا کرتا تھا نئی آنے والی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا انہیں عہدے کا لالج دیتا تھا انہیں اچھی جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیوٹی لگانے کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور ان کی ویڈیوز اکٹھی کر کے باقاعدہ طور پہ کہاں بھیجی جاتی تھی اس کے ثبوت موجود نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈاک ویب پہ یا کسی ایسی جگہ فروخت کی جائیں جہاں سے الٹی میٹلی جو ہے وہ پیسہ کٹھا کیا جائے ان لوگوں کی حوص پوری کرانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ آلہ عہدوں پر موجود ہیں اور یہی نوجوان لیب ٹیکنیشن نے کیا اور پھر جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا پولیس کی موجودگی میں اور پولیس سے جو ہے وہ گرفتاری کے بعد چھوٹ جانے کے بعد اس نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ اس سے بلیک میل کیا گیا وہ اپنی فیملی کا واحد سورس آف انکم تھا اس لیے اس نے خودکشی نہیں کی اس کی جو ہے وہ اس کو بھی نشاور چیزیں کھلا کے ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور پھر مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ آگے ان کے لیے کام کرتا رہے یہ ابھی انیشل انفومیشن ہے اس میں انویسٹیکیشن ہوگی لیکن مقصد اس کو آپ کے سامنے رکھنے کا یہی تھا کہ جو ڈسین میکرز ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو انتظامیہ ہے پولس کی وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف ایک الزام ہو کیونکہ ابھی تک کی جو انفومیشن اور ابھی تک کے جو الزامات اور جو ابھی تک کی جو ثبوت آ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گجرات کی ٹیچنگ ہاسپیٹل سے ڈاک ویب کے لیے خاصا مواد جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور یہ خوفناک سکینڈل صرف ایک ہاسپیٹل تک محدود نہیں ہے انویسٹیگیشن سے آئی ام شور کے کنفرم ہوگا کہ بہت سے دوسرے ہاسپیٹلز بہت سے تعلیمی اداروں سے یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں لیکن شرمندگی کے باعث شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم بہت سے چیزوں پر پردہ اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ ہماری بچیاں اس خوف سے شاید گھر سے بھی نہ نکلیں کہ وہ ہسپتالوں میں محفوظ نہیں ہیں وہ تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں ہیں وہ باہر کسی مدرسے میں جاتی ہیں تو شاید وہاں بھی محفوظ نہ ہو لیکن اس برائی کو ختم نہ اگر ہم نے کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اس قوم کی تباہی آ جاتی ہے جس میں فہاشی سرعام پھیل جاتی ہے